اگلا سوال ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تابوت سکینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہاں تک کہ آج بھی اس کی تلاش میں اسرائیل والے خدائی کرواتے رہتے ہیں جس کے بعد مسجد اقصہ کی بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں آخر اس تابوت میں کیا خاص چیز ہے جس کی تلاش ہے اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علیہ وسلم اور سیدنا حارون علیہ وسلم کے تبرکات موجود ہیں یعنی آسہ موسوی جو وہ کلیم کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کوئی طور پر ان کو وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت ایک ایسا بکسہ بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو منوان اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنی والی بات تو نہیں ہے تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورة البقرہ کے اندر پارا نمبر ٹو کے بالکل اینڈ میں ملے گا بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پونٹ ایو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورة بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دو عروج اور دو عزوال بھیجے تھے ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت تالوت علیہ السلام کے ذریعہ ہے اور اس کے بعد حضرت داود علیہ السلام منظر عام پہ آئے اور پھر ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام ان کی جو پہلی خلافت راجدہ ہے وہ ان تین بندوں پر مشتمل ہے حضرت تالوت کے سولہ سال حضرت داود کے چالیس سال اور سلمان علیہ السلام کے بھی چالیس سال آل موسٹ آپ سمجھ لیں سو سال ان کی خلافت راجدہ رہی ہے ان کا وہ پہلا عروج تھا اس میں میرا مسئلہ نمبر وان ٹوانٹی سیون اے ڈیٹیل سے ریکارڈڈ موجود ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سیمائل ان کا نام قرآن میں نہیں آئے لیکن تورات میں ملتے ہیں ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں آپ ہمارے لئے کوئی ایسا سپہ سلار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یورو شلم اور شام کی حکومت واپس چھینے ہمارے عباو اجداد کا وہ مسکن ہے یہ پورے کا پورا واقعہ سورة البقرہ میں پارا نمبر ٹو کے بالکل آخری دو صفحے پڑھیں نا پارا نمبر ٹو کے آخری دو صفحے جہاں سے تیسرا پارا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے وہ سٹارٹیز سے ہوتا ہے اب میں وہ ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونہ گھنٹہ لگ جائے گا اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو پھر حضرت سمائل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ تعلوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سلار حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سلار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا وہی ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے غریب آدمی ہے اس کا ہونچا سٹیٹس نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا تم پہ فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اچھی نسل کا ہے اللہ کے لیے تو سارے برافر ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سمائل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی ورہ سے بنی اسرائیل کو سبر آ سکتا تھا اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے ہیں بنی اسرائیل تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 230 43 پارا نمبر دو کے انڈ پہ اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا یعنی سمائل سمائل کا نام یہاں پہ نہیں آیا وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے اول ٹیسٹمنٹ سے کہ بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے اچھا اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں او بھئی تالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا بنو امیہ اور بنو عباس کے لوہوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا وہ تو مسند ابی جالہ میں حدیث ہے سہی سنت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاست ہے چاند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں اور ابو حریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفاست تک مسکرائے نہیں ان حکمرانوں کو تو نبی علیہ السلام بندر کہہ کے گئے ہیں ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا دابوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں کیونکہ اسی کی تفسیر میں سعودیار والا جو قرآن ہے سراؤدی یوسف والا والا انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کیا ہے تفسیر میں یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے اگر بریلویوں نے ڈنگیاں ماری ہیں تو اہلہ دیسوں نے بھی ماری ہیں دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں شیعہ نے بھی ماری ہیں ہم نہیں مارتے کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا جی قَالُ أَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وہ کہنے لے کہ یہ ہم پہ کیسے باشاعت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ اقدار ہیں وَلَمْ يُؤْتَسَعَ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسد نہیں دی من المال مال میں سے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ انہوں نے کہا اللہ نے چونے ہیں یہ بنو مہیا بنو بحث کو اللہ نے نہیں چونا ان کو اللہ نے چونے ہیں عَلَيْكُمْ تم پر وَزَادَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمْ اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے طاقتور بھی ہے علم والا بھی یہ کریٹیری ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا ملک دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ عَنْ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ بُسَدْ وَالَا عِلْمَ وَالَا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ پھر ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید تالوت کو حاصل ہے اس کی نشانی یہ ہے اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتِ کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس فی ہی سکینہ جس میں تمہارے لئے دل کا سکون ہے یہ تابوت سکینہ کے لفظ یہاں سے لئے ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے چھوڑے بے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو یعنی باقیات موجود ہیں تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَ اس کو اٹھائے بے آئیں گے فرشتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَتَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا وہ تابوت سکینہ ان سے چھن چکا تھا کیونکہ کافروں نے جب ان پر قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے انہوں نے اتنا سمال کے رکھے ہے وہ قیمتی چہم ہے دیس رہا آپ کے وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے ہیں باہشائی مسجد سے چودہ پندرہ سال ہو چکے ہیں تو وہ اٹھا کے لے گئے اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا یہ آپ کو ڈیٹیز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گے وہاں پہ کافروں کے ہاں تاؤن کا مرض پلیگ کی وبا پھیل گئی تاؤن کی اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے نجومیوں نے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہونا اس کی نوست پڑی ہے تم پہ تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑا ہوئے اس کی عرصہ یہاں پہ تاؤن کا مرض پھیل ہے تو انہوں نے ایک بڑا سا گڑا لیا اس کے آگے دو بڑے بیل بندے اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا اور یہ ٹین کمانمنٹس فلم بنی ہوئی ہے آلی ووڈ کی انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں ہی اس کے اوپر انہوں نے اس کو لات کے ہانک دیا اور وہ جناب وہ بیل بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندے سے انہوں نے ٹیش کر دیا بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا اب واللہ وعالم وہ فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے بلکہ قرآن تو کہتا ہے فرشتے اٹھائے وے لائیں گے این ممکن ہے کہ فرشتے اس کو ہانک کے لائیں فیزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہو بلکہ یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آگیا ان کو یقین آگیا اچھا اب ہمارے پاس تبرک آگیا انہوں نے اسی جنگ جیتی ہے ہی جیتی ہے پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے صرف تین سو تیرہ لوگ ہی ساتھ رہے بخاری میں آتا ہے صرف تین سو پلاس لوگ ہمارے غزبہ بدر میں بھی صحابہ اکرام کی دعا تین سو تیرہ تھی اور ان کے غزبہ بدر میں جو تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی تو اب یہ تالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلیش میں نام ملے گا جالوت اتنا اچھا اس کا قد تھا باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے اتنا اس کا قد تھا پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی اس میں اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے باقی پورے جسم پہ لویا آپ اس پہ تلوار کے چلائیں گے وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا اتنا طاقتوار تھا تو حضرت دعود علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارلی سولہ ستنہ سال تھی یہ گھڑریے تھے یعنی بیڑ بکرییں پالا کرتے تھے بچپن سے چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں ملے گی گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہیں اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بناوا جس کے دوسرے انڈ کے پر ایک رسی اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا یوں کر کے پھینکتے تھے نا تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے تو اب ظاہرہ مسلمان خواب کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا حضرت دعود علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی تیلہ تھا اس پہ چڑ گئے اور انہوں نے اپنا گوپیاں یوں گھمایا آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی بھی تھی اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا اور وہ گولیت وہی پہ مر گیا جالوت یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے وہ جیسے ہی مرا تو بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں حضرت دعود علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل ان کو نامختون کہتے تھے یہ خطریں نہیں کرواتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں ہم خطریں کرواتے ہیں تو کافروں کو نامختون کہتے تھے کہتے ہیں میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں پھر اس میں آپ دیکھیں نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کی ہے نا انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَعُودَ جَالُوتَ قَتَلَ کر دیا دَعُودَ نے جَالُوتَ کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا یعنی پھر حضرت دَعُودَ لَسْنَام مَنظرِ عام پہ آگے وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے تو پھر حضرت جو تالوت تھے جو آرمی چیف تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت دعوود کے ساتھ سولہ سال تک حضرت تالوت پھر مسلمانوں کے گمران رہے جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سیکسیسر پھر بنے حضرت دَع انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی وہ کہتے ہیں اگر تالوت کا دمات جو ہے وہ سیکسیسر بنے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے علم اور جسم میں تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بادری میں بھی باقیہ صاحب سے زیادہ تھے اور علمیں بھی زیادہ تھے تو حضرت علی کا حق بنتا تھا یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں یہ میں نے زمنا ذکر کیا ہم اب اس ٹاپک کو انیٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حضرت تالوت کے داماد حضرت دعوت علیہ السلام پھر وہ چالیس سال مسلمانوں کے گمران رہے پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلمان ابن دعوت وہ چالیس سال مسلمانوں کے گمران رہے اس وقت یعنی جو مسلمان تھے تو اس میں یہ وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے باقی ظاہرہ تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینمن ہو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ امی سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس ابزرب کیا کہ ملے والے ان کے پاس برطن پانی کے بھیجتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈیبیا سے نکالا اور اس ڈیبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برطن تھے اس میں گھول کے تو وہ ملے والوں کو واپس کر دیتے تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو امی سلمہ ہماری ماں نے ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں ان کو مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں شفاہ ہو جاتی ہے یہ صحیح بخاری محصر یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے بخاری شریف ہے لیکن واقعی جنوان اگر بال مبارک صحیح مسلم میں ہے کہ اسمہ بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کہ سروانی تیالسی جببہ نکالا کہ سروانی تیالسی کہتے ہی کالے جببے کو تھے جو پرشین امپائر کا فارس کا جس سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں وہ ریڈی ہوتی ہے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اس میں اسمہ بنتے ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے ان سے یہ لے لیا تھا تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے بس اب اس کے آگے جو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیا ہے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تبرکات پہ چلتے رہو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے تو سر پھر تبرکات جن کے پاس کعبہ تھا وہاں پہ بھی جب برے کام آئے ہیں تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شیف سے بڑے کوئی تبرکات ہیں جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور علی بیعت کی قبریں ہیں ان کی جسم دفن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا رات فتح علی نے بھی اور وہ خبروں میں میں سن رہا تھا اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں وہاں پہ کلپ کھل گئے ہیں سب کچھ ہونا شروع ہو گیا دنیا پہ قدر ایفٹ ہے برے کام کریں گے دنیا میں بھکتے ہیں نہ بھکتے دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے تو تبرکات کا فائدہ تب ہی ہے جب کرتود بھی ٹھیک ہوں مرنا تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں کرتود ٹھیک ہوں تبرکات کا وسیلہ ضرور پیئے پیش کریں آپ اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن جو جلی تبرکات ہیں ہم ان کو نہیں مانتے یا تو نبی الاسلام کو چھوڑتے ہیں انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں آپ کشف المجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چپٹر کھولیں تذکرت الالیہ میں وہ کہتے ہیں بازید بستامی خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے تو ابو الحسن خرقانی کا کرتہ اس کے پاس موجود تھا ایک دن اس نے کرتہ پکٹ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی سبحان اللہ اچھا وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے ذرا گال سننے نہیں کہاں نہیں میں آتے کانی جتے بھی لبے گی میں کٹ کے برے ماراں گا یہ بریلوی دوبندی دونوں تذکرات الولیہ چھاپ رہے ہیں نقشبان سنسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی بازید کے خلیفہ تو ان کا حضرت کیسے ان کا تو اگر یہ کرتہ پکٹ کے یہ کہتا ہے نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے ساری مسلمان ہو جائیں تو اس کرتے کی برکت سے ساری مسلمان ہو جاتے ہیں یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنتے ابی بکر جو کالہ تیالسی جبا نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے تو یہ قادسیہ اور جرموگ لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتہ لے جاتے اور دعا کرتے وہ ساری مسلمان ہو جاتے اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو جاتے تو احاب کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دی ہیں ان بزرگوں کو ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں وہ جی وہ بائزید بستامی جو ہے نا وہ ہر وقت چہرے پر نکاب رکھتے تھے کیونکہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے ہاں ہاں اور ساریس یہ کہانییں خود سنان دے رہے ہاں اچھا اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اچھا میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے چوانی کی عمر تک ابو لاحب نے ابو جحل نے دیکھا انہوں تو کلمہ کو نہیں پڑھا جس بندے کی پرائمری ریسپونسبلیٹی تھی کلمہ پڑھانے کی اس کو دیکھے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا دعوت کا کام ہوئے تنیا بقدر ایفٹ ہے وہ جی وہ ایک فلاں بزرگی یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں ایک آن بڑھ بندہ چلا گیا انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا دائیں طرف سلام پھیرا سارے آفز ہو گئے بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے نبیل اسلام نے تو اصحاب سوفہ ایک سو پچپن ان کی تیاری کرواتے تھے آپ بھی کہتے ہیں میرے پیچھے نیت کرو سجے پاسے سارے آفز کھبے پاسے سارے ناظرہ مسند آمد میں آتا ہے غزبہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معافضہ تھا وہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا تو سجے پاسے سلام کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیر رہا سب کانی ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں سہی آتی ہے میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں میں نے ایک پیر کی نماز سنی ساٹھ سال عمر اس کے کئی مرید السلام علیکہ کا حیوہ النبی وہ پڑھ رہا تھا بچپن میں یاد کی بھی چل رہا ہے ابھی تو میں وہ عین ذال بود حا خوا وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہو تو کسی پیر نواندہ ہی نہیں نہ ہو دے کسی مرید نواندہ ہے میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعتوں میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دیں نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں اور صبح شام کے نمیل اسلام کے اذکار اور فرز نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں اٹکنا نہیں ہے ترجمہ تو میں نے نہیں سننا ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعوی ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے پرونونس نہیں کر سکتے میں ترجمہ والی بات ہی نہیں کرتا ترجمہ والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پرونونس صحیح کر سکے مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کیا آپ جتنی مرضی کر لیں ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ ہم عزب بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں بتائیں تو پھر ٹھیک ہے ہم عزب بریلوی نے ترجمہ کیا آپ پڑھیں مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو عربی سیکھنے سے روکتا ہے میں کبز روکتا ہوں میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے وینا آپ کے ترجمہ کو کسیلے نہیں ماننا تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹر نہ کریں پہیا ایجاد نہ کریں پہیا بکریں آپ لیں کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ عشق علی ثانوی سے بہتر ہے تو آپ عشق علی ثانوی صاحب کا ترجمہ اردو بلنے اور پڑھیں اس پر عمل کریں ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں ہم کم کہتے ہیں اپنے ترجمہ خود کریں یہی پلیٹ فارم ہے جو وائد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو عمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو دو بندی ہو تو چلو اپنے عشق علی ثانوی کا پڑھ لو اہل عدیس ہو تو جنہ گھڑی کا پڑھ لو شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مدودی صاحب کا پڑھ لو فتح محمد جنندری کا پڑھ لو اوہ پڑھو سئی ٹھیک ہوگی